اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اور بھائیو آج بھی ہم وہی ویڈیو بنائیں گے جو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو بنائی تھی تو بھائیو اور دوستو آج بھی ہم وہی گیم کھیلیں گے یعنی آل سٹار کرکٹ آج بھی ہم وہی گیم کھیلیں گے اس گیم کے رول میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس گیم کے رول یہ ہیں کہ ہم یہ جو پلے کا نشان ادھر بنا ہوا ہے اس کو ہم کلیک کریں گے جب ہم اس کو کلیک کریں گے تو ایک تو تھوڑی دیر سرچنگ ہوگی تو سرچنگ ہونے کے بعد جو شخص بھی ہمارے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا تو اس سے پہلے اس گیم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بندے کو پریکٹس کرواتی ہے کہ آپ پریکٹس کر لیں تاں کہ آپ کا میچ اچھا گزرے تو چلیئے اب اس پلے کے بٹن کو دباتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں اور میچ کھیلنے سے پہلے فٹ فٹ لائک کر دو تو چلیئے اب ہم پلے کے بٹن کو دباتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ والا میچ بھی سری لینکا میں ہی ہوگا یعنی کلومبو میں ہی ہوگا تو چلیئے اب ہم پلے کے بٹن کو دباتے ہیں تو دوستو جب ہم نے پلے کے بٹن کو دبایا تو کچھ اس طرح ہمارے ساتھ سرچ ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی دیر آپ کو پریکٹس کروائیں گے اس کے بعد آٹومیٹک لی اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کنیکٹ ہو گیا اب جو میچ کلومبو میں کھیلت جائے گا وہ ہوگا جی پاکستان ورسز انڈیا کا تو یو آر بیٹنگ یعنی پاکستان کی سب سے پہلے بیٹنگ ہے یعنی آمیرز ٹی وی کی سب سے پہلے بیٹنگ ہے تو چلیئے اب دیکھتے ہیں اور آمیرز ٹی وی نے سب سے پہلا چھکا مار دیا تو اگلی بال کی جانت دیکھتی ہوں کہ اگلی بال میں کیا ہوگا اگلی بال میں آمیرز ٹی وی نے ہلکا سا سنگل نکالا اس سے اگلی بال میں دیکھتی ہوں کیا ہوگا اور اس سے اگلی بال میں چھکا آمیرز ٹی وی کی جانت دیکھتے ہیں اور اس سے اگلی بال اور یہ بال سین ہو کر ٹیپر کے پاس چلی گئے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور ایک اور شاندار چھکا پر فیلڈر نے کیچ کر لیا اب اگلی بال کی جانت دیکھتے ہیں آؤٹ اور یو ٹی اب ہم اپنے آل راؤنڈر کو بیجیں گے کیونکہ کپتان ہمیشہ آخر میں آتا ہے شیر ہمیشہ آخر میں آتا ہے اور کیا خفیوش شاندار شاٹ لگائی پر لگتا ہے کہ وہ پکڑ لے گا اور وہ ہوا جس کا تھاڈ دار ایک آور پندرہ سکور ایک آؤٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلا آور یہ سپن کو دیتے ہیں یا پھر فاسٹ کو اور کیا خفیوش شاٹ لگائی اور دو سکور اگلی بال کریے اور خفیوش شاٹ چھکے کی جانب چھکا اور ایک اور چھکا ہو سکتا تھا لیکن فیلڈر نے پکڑ لیا اور ایک اور خفیوش شاٹ چھکے کی جانب چھکا آمیس ٹیلی کی جانب سے اور بال سنگھ ہو کر کیپر کے ہاتھ ہوں پہ اور اگلی بال کی جانب اور خفیوش شاٹ اور شاندار چھکا دو آور پینکی سکور ایک آؤٹ آمیس ٹی وی آج فارم میں ہے اگلی آور آخری آور ہوگا تو دیکھتے ہیں ایک اور خفیوش شاٹ اور چھکا اور لگتا ہے کہ خفی ہو جائے گی آمیس ٹی وی کی اٹھارہ بالوں کے اندر اندر اور ایک اور خفیوش شاٹ چھکا اور یہ لگتا ہے وائٹ ہو جائے گی اور ہلکا سے بیٹ کے ساتھ لگ کر چھکا یہ بھی لگتا ہے کہ چھکا ہو جائے گا اور ہلکا سا چھکا پیچھے کی جانب اب یہ بال کے لیے ہو جائیں تیار اور شاندار چھکا اور اس سے اگلی بال کے لیے ہو جائیں تیار اور کیا خود صورت شاٹ گولی کی ترہاں تھکا اب آمیس ٹی وی نے اٹھارہ بالوں پر سکسی سکس کا ان کو ٹارگٹ دیا ہے اب آمیس کو پہلی بالوں کرائے گی اور پہلی بال میں وکر ایج لگا اور کیا خود صورت انپائر میں چھلانگ لگا کر کیچ کیا اب اگلی بال کے لیے یہ ہم نے فیلڈنگ کیا خود صورت لگائی ہوئی ہے ابھی موپے میرے مو سے نکلنے والا تھا کھلاری ہوئی ہے پڑ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور ایک اور خود صورت شاٹ محمد آمیر کی جانب سے اور ٹوٹر میں دکٹ نکال لیا اور لگتا ہے کہ یہ بھی بھاگ چکے ہیں تو ابھی ہم ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں آپ بھی ایک منٹ ویٹ کریے تب تک ہم آپ کے سامنے باتی کرتے ہیں تو ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا آپ نے وہ گانا تو سنا ہوگا کہ میں واپس آئے گا پر یہ لگتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا تو ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے آدھا منٹ تو گزر ہی گیا تو آدھا منٹ اور گزر جائے گا اور یار یہ جو موٹر سائیکل ہے اس کو پاسے کرو یا تو یار ان سے میں تنگ آیا جب بھی ویڈیو بنانے آتے ہیں یہ لوگ آ جاتے ہیں چھوٹ اتنا کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آج جاتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو تب دل کرتا ہے اب چار سیکنڈ رہ گئے ہیں ابھی ایک اور میچ آپ کے سامنے کھیلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمیرز ٹی وی بگتے بگتے آئی اور تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھے اچھی اور اس طرح کی ویڈیوز کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک جال سے جال پہن سکے تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی اور اس طرح کی ویڈیوز میں تب تک کیلئے اپنے ہوسٹ اور دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا لافی